ہلو ایرز سلام علیکم ایک بار پھر دسویں جماعت کے مہتوشت کلاس میں آپ کا استقبال ہے جیسا کہ آپ جانتے ہو آج کل ہم چپٹر کر رہے ہیں سرفیس ایریا زیادہ والیوز کیسے کچھ اوبجیکٹس کا سرفیس ایریا یا ان کا والیوز ہم نکالتے ہیں تھوڑا ہم ریوائز کرتے ہیں کیا فارمل ہم یوز کرتے ہیں تو ایک شیپ ہوتی کیوب آئیڈ جیسے کی یہ ہے اس کی سمپل ایکزامپل ہم آپ میچ بوکس لے سکتے ہیں یا کوئی بوکس جو آپ کے گھر میں ہوگا اس کی سکس فیسز ہوتے ہیں ایک دو تین چار پہنچ چھے ہر اپوزٹ دو فیسز ایکوال ایریا کے ہوتے ہیں ریکٹینگلر ہوتے ہیں تو ٹوٹل سرفیس ایریا کیوب آئیڈ کا نکالتا ہے ٹوائس لنگت انٹو بریڈ پلس لنگت انٹو ہائٹ پلس بریڈت انٹو ہائٹ اور والیوم آف کیو بائیڈ لنگت انٹو بریڈت انٹو ہائٹ سے نکلتا ہے اسی طرح سے ایک اور شیپ کیوب ہوتی ہے یہ بھی کیو بائیڈ کی طرح ہوتا ہے لیکن کیو بائیڈ میں لنگت بریڈت اور ہائٹ الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر تینوں چیزیں برابر ہوتی ہیں لنگت بریڈت اور ہائٹ ایک وال ہوتے ہیں کیوب میں تو اس طرح سے اس کے بھی چھے فیسز ہوتی ہیں لیکن ہر ایک فیس ایک سکیر ہوتا ہے تو سکس فیسز کا ایک ایریا سیم ہوتا ہے اس طرح سے ٹوٹل اے سرفیس ایریا کیوب کا ہوتا ہے سکس ایل سکیر جنب پر ایل اس کا ایک سائیڈ ہوتا ہے لنگت ہوتی ہے ایک سائیڈ کی یا ایج کی لنگت ہوتی ہے اس طرح سے والیوم ہوتا ہے ایل کیوب یا سائیڈ کیوب یا سیمپلی ایج کیوب بھی حاملے بول سکتے ہیں اس طرح سے ایک اور شیپ ہوتی ہے سلینڈر جس کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھر میں ایک بیرل ہوتا ہے یا کوئی لمبی سٹک بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم بول سکتے ہیں یہ سلینڈر ہے گول ٹائپ کی اس طرح سے جو پین کی بارڈی ہوتی ہے وہ بھی ایک سلینڈر کی ہوتی ہے جیسے یہاں پر یہ مارکر ہے اس کی جو یہاں سے یہاں تک بارڈی ہے یہ پورا سلینڈر ہے اس کے دو سرکلر فیسز ہوتے ہیں اور ان دو سرکلر فیسز کے بیچ میں ایک گول کروڑ ایریا ہوتا ہے تو لیٹل سرکلر فیسز ایریا جیسے یہ ایریا جو سائیڈ کا ہوتا ہے اس میں ان دو سرکلر فیسز کو چھوڑ کے اس کو لیٹل سرکلر فیسز ایریا بولتے ہیں اس پر وہ نکلتا ہے ٹو پائی آر ایل ٹوٹل سرکلر فیسز ایریا اگر نکلنا ہے تو اس میں یہ دو سرکلر فیسز بھی جوڑنے ہیں کیونکہ ایک فیس کا ایریا سرکلر فیس کا ایریا پائی آر سکیر ہوتا ہے دو کا بنے گا ٹو پائی آر سکیر اس طرح سے اس میں ٹو پائی آر سکیر پھر جوڑیں گے اور ٹوٹل سرکلر ایریا نکلے گا ٹو پائی آر انٹ آر پلس ایرچ والیوم اگر سرنڈر کا نکالنا ہے تو پائی آر سکیر ایچ جہاں پر ایچ اس کا ہائٹ ہوتا ہے یہ ہائٹ کیا ہوتی ہے یہ ان دو سرکلر فیسز سرکلر اینڈ کے بیچ میں ڈسٹنس ہوتی ہے اس طرح سے ایک اور شیپ ہوتی ہے سفیر سفیر آپ سمپلی دے سکتے ہیں ایک بال یا اس جیسا کوئی بھی اوبجیکٹ جو ہوگا بلکل گول ہوگا بال کی طرح تو اس کو ہم سفیر بولتے ہیں اس کا سرفیس سے ریک ایچے نکالتے ہیں فور پائی آر سکیر جہاں اور اس کا ریڈیس ہوتا ہے اس طرح سے والیومیں کمتا ہے فور بائی تھی بائی آر کیو بارمولا سے اس طرح سے اگر ہم اس سفیر کے پورے دو حیثے بیچ میں سے اس کو کٹیں گے ڈائی میٹر میں سے تو اس کے دو حیثے بنتے ہیں ان کو ہمسفیر بولتے ہیں اور ہمسفیر کا ایک تو بیس ہوتا ہے جہاں سے اس کو ہم کٹ کرتے ہیں اور باقی کروڑ سرفیس سے آرینے کرتا ہے ایک اور شیپ ہوتی ہے اس کو ہم کون بولتے ہیں جہاں ایسٹریم کا کون ہوتا ہے یا کیپ ہوتی ہے جوکرز کیپ اور اس کوئی بھی اوبجیکٹ ہوگا اس کون تو اس کون کے کیا کیا ہوتے ہیں ایک تو سرکل بیس ہوتا ہے اس کا ریڈیس ہوگا ہے نیچریلی اور اوپر سے ہی تنگ رنگ ہو سکے جاتا ہے ایک پوائنٹ پر اینڈ ہوتا ہے اور اس پوائنٹڈ اینڈ سے سرکل کے سنٹر تک اگر ہم ڈسٹانس لیلیں گے ہیٹ ہوتی ہے اور اس کے اینڈ سے اور سرکل کے اس سرکامپرنس تک جو ایسٹانس سے اس کو ہم سلانٹ ہائٹ بولتے ہیں تو اس کا لیٹرل سرفیس ایری ایک ایسے نکلتا ہے پائ آر ایل اگر ٹوٹل سرفیس ایری نکلنا ہے تو اس کو بیس کا ایری ایڈ کرنا پڑے گا سرکلر بیس کا پائ آر سکیر پائ آر اینڈ آر پلس نکلتا ہے وڈیوم نکلتا ہے وان تھرڑ بائ آر سکیر ایچ اسی طرح سے ایک اور فارملا اس میں يوز ہوتا ہے znajس پر calendar اور سکیر پلس ایچ سکیر کیونکہ یہاں پر جو یہ hije کو riding کے بیس میں نایٹ held ہوتا ہے ے نائیٹی دیگری ہوتا ہے اس طرح سے یہ پائی thaور اس چار رہ مہای یوز کر سکتے ہیں ہل A cubicle block of site 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. تو یہاں اگر ہم اس کو ایک رفعہ لیتے ہیں. ایک cubicle block ہے. wooden block. جس کے اوپر ہمیں ایک hemisphere ڈالنا ہے. ہمیں بتانا ہے کہ سب سے بڑا hemisphere جو ہوگا اس پر جو ہم ڈال سکتے ہیں اس کا diameter کتنا ہوگا اور پھر جو solid بنے گا اس کا total surface area کتنا ہوگا اب چونکہ جو کہ سب سے بڑا hemisphere ہم اس پر ڈال سکتے ہیں اس کا جو diameter ہوگا وہ اس کے side کے برابر ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس سے بڑا ہوگا تو وہ بیچ میں باہر جائے گا اس لئے سب سے بڑا diameter ہو سکتا ہے equal to side of the cube that is 7 cm پھر جب ہم اس hemisphere کو اس کے اوپر رکھیں گے تو naturally جتنا hemisphere کا base ہوگا اور اتنا area اس face کا اس کے نیچے آ جائے گا اور پھر جو solid رہے گا اس کا area کتنا ہوگا اس cube کے area میں سے اس base کا area ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا کروڑ surface area add ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں side of the cubicle block 7 cm ہے اور surface area of the cubicle block of cube کا surface area 6 L square سے نکلتا ہے L اس کا side ہے تو 6 into L square that is 7 into 7 ان تین کو multiply کر دے ہیں تو 294 cm2 بنے گا اس طرح سے جو یہ پہلی cube تھا اس cube کا total surface area is 294 cm2 اب ہمیس hemisphere کا دیکھتے ہیں the greatest diameter of the hemisphere can be equal to the side of the cube جتنا cube کا side ہے اتنا ہی اس سب سے بڑے hemisphere کا diameter ہو سکتا ہے therefore diameter of the hemisphere is 7 cm اب radius اس کا half ہوگا radius of the hemisphere 7 by 2 cm ہوگا کیونکہ radius diameter کا half ہوتا ہے اب ہم کروڑ surface area of hemisphere دیکھا لیں گے وہ کیسے نکلتا ہے 2 pi r square کیونکہ پورا سفیر ہوتا ہے اس کا 4 pi r square ہوتا ہے یہ hemisphere ہے half square ہے تو اس کا 2 pi r square نکلتا ہے 2 by 22 by 7 لیں گے اب radius ہم نے ابھی دیکھا کہ 7 by 2 ہے radius square is equal to 7 by 2 into 7 by 2 اس کو دیکھتے ہیں کہ 7 اور 7 کاٹ کرتے ہیں یہ 2 اور یہ 2 کاٹتے ہیں اس 2 کو اس کے ساتھ کا سرکات ہے 2102 2102 اس طرح سے 11 into 7 that is 77 cm square یہ کس کا ایرے نکلتا ہے کروڑ surface area of hemisphere 77 cm square پھر base کا ایرے نکلتے ہیں hemisphere کا surface area of base of hemisphere وہ pi r square نکلتا ہے کیونکہ پورا سرکل ہوتا ہے وہ تو pi r square نکلتا ہے تو pi 22 by 7 لیں گے radius 7 by 2 7 by 2 لیں گے تو اس کو بھی قصر کاٹتے ہیں یہ 7 اور یہ 7 کاٹ دیتے ہیں 2 1s are 2 2 1s are 2 11 7s are 77 by 2 cm square جو base ہے اس hemisphere کا یہ 7 by 7 77 by 2 cm square اس کا area بنتا ہے جب ہم اس hemisphere کو کیوب پر ہم رکھیں گے تو وہاں کیا ہوگا surface area of the solid جو اب solid بنے گا اس hemisphere کو کیوب پر رکھ کر یہ جو solid بنے گا اس hemisphere کو کیوب پر رکھ کر اس کا area کتنا ہوگا ایک تو surface area of cube ہوگا پولس اس میں کروڑ surface area of hemisphere لیکن اس میں سے کٹے گا surface area of base of hemisphere کیونکہ یہاں دیکھیں ابھی ہم نے پہلے نکالا اس پورے کیوب کا area جو اس کے 6 faces ہیں لیکن جب ہم اس hemisphere کو اس کے اوپر رکھیں گے تو اس کا ایک فیس جو ہے یہ والا اوپر والا یہ اس کے circular base کے نیچے آ جائے گا تو وہ اتنا area کم ہو جائے گا اس طرح سے circular base کے برابر area اس میں گٹ جائے گا تبھی ہم نے ابھی یہاں کیا منس کیا surface area of base of the hemisphere تو ایلو ساوٹ کرتے ہیں surface area of cube ہم نے اوپر نکالا 294 cm2 کروٹ surface area of hemisphere ہم نے نکالا 77 cm2 اس طرح سے hemisphere کے base area ہم نے نکالا 77 x 2 cm2 چلے ابھی ان دو کو ایڈ کرتے ہیں وہ 371 بنتا ہے 77 کو 2 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 338.5 بنتا ہے تو ان دو کو سبٹیکٹ کرتے ہیں وہ 332.5 cm2 اب یہ جو solid یہاں پر بن گیا اس کا پورا surface area جو ہے وہ ہے 332.5 cm2 آئیے جو ایکسرسائز 38.1 question 1 دیکھتے ہیں a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube determine the surface area of the remaining solid is cut out تو یہ اس پہ جو پہلے ہم نے question کیا اس سے تھوڑا ملتا جلتا ہے پہلے ایک کیوب ہے wooden کیوب ہے cubical block ہے wooden کا اس میں سے ہمیں خود کے بنانا ہے ایک hemispher اس میں سے خودنا ہے ایک hemispher اس کے ایک فیس سے اور اس hemispher کا جو diameter ہے وہ L ہے وہ L جو اس کیوب کا سائیڈ ہے یا edge ہے تو اس طرح سے اس کیوب کا سائیڈ L ہے اور اس hemispher کا diameter جو ہے وہ بھی L ہے اب ہمیں بتانا ہے کہ جو پھر یہ خود کے جو بنے گا وہ پھر جو solid بنے گا اس کا area کتنا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں edge of the cube L therefore total surface area of cube six L square کیونکہ یہ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کیوب کا surface area کتنا نکلتا ہے section to side square اب اگر side L ہے تو six L square اب diameter of hemispher بھی L ہے radius of hemispher اس کے half کے برابر ہوگا L by 2 ہوگا تو curved surface area of hemispher کیسے نکالتے ہیں two pi two pi two pi اب radius L by 2 ہے تو L by 2 into L by 2 ایک 2 یہاں سے کٹ دیتے ہیں تو یہاں کیا بنے گا pi L into L بنے گا L square by 2 so pi L square by 2 یہ curved surface area of the hemisphere when the hemispher depression is cut from the cubicle block جب ہم ہم hemispher depression اس کو ہم خود کی کٹتے ہیں تو کیا ہوگا surface area of the remaining solid جو پھر solid بنے گا اس کا surface area کیسا ہوگا اس کے برابر ہوگا surface area of the cube ایک تو کیوب تھا اس میں پھر پلس ہوگا curved surface area of hemispher منس ہوگا surface area of base of hemispher یہاں دیکھئے فگر میں ایک تو surface area of cube تھا لیکن اس میں یہ face اتنا کٹ گیا جتنا اس کا circular base بن گیا ہے یہ face اس طرح سے circular کٹ جائے گا تو اس کے بدلے ایڈ ہو جائے گا یہ curved surface area of the hemispher تو جب ہی اس کے دیکھتے ہیں surface area of cube ابھی ہم نے نکالا 6L2 ٹھیک ہے تو پلس کروڑ surface area of hemispher piL2 surface area of base of hemispher piR2 نکلتا ہے اب radius L by 2 ہے تو L by 2 whole square لیکھیں گے کیونکہ radius of hemispher کتنا ہے L by 2 piL2 یہ circular ہوتا ہے piR2 piL2 whole square تو اس کو value دیتے ہیں L square by 4 کیونکہ L square L square L square اور 2 square 4 تو چلیے دیکھتے ہیں یہ بھی اب ان دو کو دیکھتے ہیں ان کو cross multiply کے ذریعے کے سالوں کرتے ہیں یہ بنیگا 4L square 4PiL square minus 2PiL square minus 2PiL square divide by 4 2008 6L square ایسی یہ رکھیں گے ان کو cross multiply کرتے ہیں 4PiL square minus 2PiL square divide by 4 2008 4PiL square میں 2PiL square subtract کریں گے تو وہاں رہے گا 2PiL square divide by 8 اس 2 کو 2 1s are 2 2 4s are 8 2PiL square by 4 یہاں رہتا ہے پہلے اس کو لکھتے ہیں PiL square by 4 plus 6L square ایک ہی بات ہے اس کو پہلے لکھیں ہیں اس کو پہلے لکھیں ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو اب ایسے بھی ہم رکھیں گے تو ابھی کوئی بات نہیں تو ابھی یہ ٹھیک ہے لیکن چلیے ہم اس کو ہم 1 by 4L square اس میں کاما نکالتے ہیں کہ L square دونوں میں ہے اور اس میں بھی 1 by 4 ہے تو اس سے بھی 1 by 4 کاما نکالتے ہیں 1 by 4L square common نکالتے ہیں تو یہاں کیا رہے گا یہاں دوسری Pi رہے گا پولس یہاں 24 رہے گا کیونکہ 1 by 4 کو جب 24 سے ہم ملٹیپلے کریں گے تو وہ 6 کے برابر اگر ابھی بھی یہاں کچھ کریں گے 4104 46024 تو یہاں پر 6L square واپس آئے گا اس طرح سے 1 by 4 جب ہم نے common نکال 1 by 4L square common نکالا یہاں کیا رہا گیا Pi پولس 24 square units اس طرح سے جو remaining solid تھا اس کا area کتنا آگیا 1 by 4L square into Pi پولس 24 square units تو اس طرح سے question number 4 اور 5 آج ہم نے کیا آپ ان کی practice کیجئے اچھی طریقے سے جہاں بھی کوئی confusion ہوگا آپ call کر سکتے ہیں جو تو اگلی کلاس تکلی اجازت دیجئے best of luck thank you for watching